بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کی باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایکٹ نائٹین سکسٹی سیون کا چپٹر نمبر فور اور آج ہم اس سلسلے کا پارٹ ٹو کر رہے ہیں اور اس کی جو ریلونٹ سیکشن ہے وہ پچیس سے لے کر تھرٹی فائب تک ہیں اور یہ ڈیل کرتا ہے پروسیجر آف ریونیو آفیسرز یعنی کہ ریونیو آفیسر کا ترکرکار جو جوڈیشل پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپیٹ پا جیسٹس کانڈلے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب آپ ایکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کرنے اس سے میرے ہر نئی آنے والی ویڈیو ان ٹائم آپ کو ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو سب سے پہلے جو سیکشن آج کے ٹاپک یہ ہے وہ سیکشن ٹوینٹی فائب اور یہ ہے موڈ آف سرویس آف نوٹس آرڈر آر پروکولمیشن آر کاپی دیر آف سوری تو اس میں لینڈ ریونیو ایک بنانے والوں نے ایک اصول وضع کیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ جب بھی کوئی ریونیو آفیسر یا ریونیو آفیسر یا ریونیو کورٹ کوئی بھی اپنا کوئی نوٹس جاری کرے کوئی حکم جاری کرے گی یا کوئی آپری پروکولمیشن کرے گی یا کوئی اشتہار دے گی یا اس کی کوئی نقل جس کو کسی ریونیو آفیسر نے کسی بندے کے نام جاری کیا ہو اور اس کی تعمیل ضروری ہو تو اس کی تعمیل کا وہی طریقہ استعمال کیا جائے گا کہ جو سیکشن 24 کے اندر درج ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے اندر دوسری بات ایک اور کی ہے اور وجہ یہ کہا ہے کہ جب کوئی نوٹس یا سمان یا حکم یا اشتہار بابط طلبی کسی شخص یا اس شخص کو جس کو عدالت بلانا چاہتی ہے یا ریونی اوفیسر بلانا چاہتا ہے یا بہت سے لوگ جن کو بلانا چاہتی ہے صرف اس وجہ سے قلعدم قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے اندر کوئی نام جو ہے وہ غلط دکھا گیا ہو یا کسی نام کے ولدیت غلط دکھ دیا گیا ہو یا کسی مندے کا عدہ غلط دکھ دیا گیا ہو یا اس مندے کا جو پتہ ہے وہ غلط دکھ دیا گیا ہو تو اس سے کوئی فرننگ پڑتا نام کے غلط ہونے کی وجہ سے کسی نوٹس کو عدالتی نوٹس کو سمان کو حکم کو اشتہار کو قلعدم قرار نہیں دیا جا سکتا تا وقت کے اس سمان یا نوٹس کے وجہ سے کوئی سریحن غلطی پیدا نہ ہوتی ہو یا کوئی انصافی جنم لیتی ہو اس کے بعد انہوں نے آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی سیکس اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ موڈ آو مکم پروکولمیشن کہ اب یہ انہوں نے کہا ہے کہ مشتہری کا کیا طریقہ کار ہوگا اور یہ انہوں نے دیا ہے سیکشن ٹوئنٹی سیکس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جہاں کوئی ریولی افسر نے کسی سمن وغیرہ کو مشتہر کرنے کا حکم صادر کیا ہو تو وہ اس طریقہ سے جو ایکٹ حاضر کے اندر درج ہے اس کو اختیار کرے گا اور اس کو اختیار کرنے کے علاوہ جو دیگر طریقے ہیں جو روایتی طریقے ہیں یا نکارے کا بجانا یا بیٹ اف دم یا دیگر جو کوئی روایتی طریقہ مسجد کے اندر آلان ہو گیا یا وہ بارور شاپ کے اوپر جا کے وہ نوٹس چسپان کر دینا یا اس زمن میں کوئی نوٹس ہو یا کوئی سمن وغیرہ اس علاقہ کی کسی نمائی جگہ پر اس کو لگایا جائے گا اس کو چسپان کیا جائے گا تاکہ ہر آنے جانے والا اس کو پڑھ سکے اور یا اس جگہ پر اس کو لگایا جائے گا کہ یہاں زمین واقع ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی سیون سیکشن ٹوئنٹی سیون کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انکوائریز انکوائریز انڈر دی ایکٹ تو بی ڈیمڈ جیڈیشل پروسیڈن اس کے اندر سیکشن ٹوئنٹی سیون کے اندر یہ لینڈ ریونیو ایکٹ انیس سو سیکسٹی سیون بنانے والوں نے اس کے اندر انہوں نے ایک اصول واضح کیا ہے اور ایک قانونی بات کی ہے اور قانون نکتہ بیان کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایکٹ آزا کیتا ہے کوئی بھی انکوائریز جو ریونیو اپنی 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 کیپسٹی کے اندر جس کو کانڈرک کرے گا وہ جوڈیشل پروسیڈن کے زمرے کے اندر آئے گی اور جوڈیشل پروسیڈن کے اندر آنے والی جو انکوائری ہوگی وہ تازیرات پاکستان کی جو دفعہ ایک سو تریانوے ہے یعنی کوئی جوٹی گوائی دینا یا جوٹے ڈاکومنٹ پیش کرنا دو سو انیس اور ٹو ٹو ایٹ جو توہین عدالت کے زمرے کے اندر آتی ہے تو وہ جب وہ یہ انکوائری ان سیکشن کے تحت کانڈرک کر رہا ہوگا اس کی عدالت جو ہے وہ ایک قسم کی وہ کرمینل کورٹ کہلائے گی اور جو ریمنی آفیسر اس طرح کے انکوائری کانڈرک کرے گا تو اس کی عدالت جو ہے پھر وہ کرمینل کورٹ کا درجہ پائے گی بالفاظ دیگر اور دوسری بات انہیں نے اس کے اندر یہ کی ہے اور ہر انکوائری کے اوپر کی جانے والی سماعت اور فیصلہ کھلی عدالت کے اندر ہوگا اوپن کورٹ کے اندر ہوگا ایڈ پبلک ہوگا اور فریقین یا ان کے جو مجاز وقلاہ ہیں جو مزاج ایتورائز ایجنٹ ہیں وہ حاضر عدالت ہونے کے پابان ہوں گے وہ سوال جو آپ کریں گے وہ مقدمے کی اپنے رسپیکٹی مقدمات کی پیروی کریں گے اور ان کے سننے کے بعد جو یہ جو مطلقہ جو ریمنی آفیسر ہے یا ریمنی پورٹ ہے اگر ان کے سامنے کسی کوئی اس طرح کی پی پی سی کے تحت کوئی انکوائری کانڈرکٹ ہوتی ہے تو پھر اس کا اس سماعت کے بعد فیصلہ سادر کرنے کے مجاز ہوں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ایٹ اب سیکشن ٹوئنٹی ایٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ لینگویج آف ریونیو آفیسر اب اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت ٹائم ٹو ٹائم وقتاً فوقتاً ایکٹ حاضر جو ہے یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے اندر جو مقاصد لکھے ہوئے ہیں ان کی حصول کے لیے اپنے صوبے کے اندر یا اپنے صوبے کے اندر ٹوٹلی یا ان پارٹ یا وہ پارشلی کسی علاقے کے اندر یا کسی کس پارشن کے اندر اگر وہ صوبائی حکومت ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے اندر جو لینڈویج آف تی کوٹ ہے اس کو فلان لینڈویج کو ہونا چاہیے تو اس کے بابت پھر عدالت جو ہے کوئی اپنا نوٹفیکیشن جاری کرے گی کوئی اپنا آرڈر جاری کرے گی ریٹن آرڈر جاری کرے گی اور اس کے بعد اعلان کر دے گی کہ فلان علاقے کے اندر یہ ریونیو آثارٹی جو ہے یہ فلان لینڈویج جو ہے استعمال کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹوئنٹی نائن اب سیکشن ٹوئنٹی نائن کہتی ہے کہ ایریسٹ آف ڈیفارٹر ٹو بی میڈ اپان ورنڈ اس میں یہ ویری سیمپل ہے انہوں نے کہا کہ جب کسی ڈیفارٹر کو ایریسٹ کرنا مقصود ہو اور تو پھر اس کو ایریسٹ کرنے کے لیے ریونیو آثارٹی جو کامپیٹنٹ ریونیو آفیسر ہوگا جو کامپیٹنٹ ہوگا جو مزاج ہوگا جو مجاز ہوگا جو اختیار رکھتا ہوگا جس کی جوریزیکشن ہوگی جو دارہ اختیار رکھتا ہوگا جو اختیار استعمال رکھتا ہوگا اس کی گرفتاری کے لیے پھر وہ حسب زابطہ ورنڈ ایشو کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹھرٹی اب سیکشن ٹھرٹی کے اندر کہا گیا ہے کہ پاور آف ریونیو آفیسر تو انٹر اپان اینی لینڈ آر پرمیسس فار دی پرپس آف مییرمنٹ ایچ سٹرہ اب اس کے اندر انہوں نے یہ لینڈ ریونی ایکٹ انیس سو سکسی سیون بنانے والوں نے یہ ریونیو کی یا میکمہ مال کے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو اس سیکشن کے تحت جو ہے انہوں نے ایتھورائز کیا ہے اور ان کو علاو کیا ہے کہ وہ ریونیو آفیسر یا اس کا کوئی بندہ جو اس کی اس حکم کے اوپر کام کر رہا ہوگا اس کو اختیار حاصل ہوگا اور وہ قانونی طور پر وہ کسی بیوہ کسی بھی جگہ کسی بھی زمین کی پمائش کے لیے اس کی عدبندی کے لیے اس کے اندر مارکیشن کے لیے ڈی مارکیشن کے لیے نشان لگانے کے لیے باؤنڈریز کے ڈیٹرمنیشن کے لیے عدبندی کے لیے زمین کا مہینہ کرنے کے لیے اس کی جان پردار کرنے کے لیے فصل کا معاینہ کرنے کے لئے فصل کو دیکھنے کے لئے یا دیگر جو مقاصد ہوں گے قانونی جو ان کے حصول کے لئے جو ایکٹ حیزہ کے تحت جو اس ریونیو فیزر کو ایتھرائیز ہیں جن کا کرنا جو اس کی افیشل ڈیپٹیز کے اندر شامل ہے تو وہ کسی بھی زمین کے اندر کسی بھی کھیت کے اندر فصل کے اندر وہ داخل ہو سکے گا اور ایکٹ یہ جو ایکٹ حیزہ نے سیکشن تھرٹی بنائی ہے اس کے اندر یہ بندہ ایتھرائیز ہے اس کو اجازت ہوگی کہ وہ ہر جگہ پر داخل ہو سکے گا چاہے وہ سرکاری زمین ہو یا پرائیویٹ کسی بندے کی زمین ہو مگر اس کے اندر انہوں نے ایک شرط آئیت کی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں انسانی بودھ باش ہو یا انسان رہتی ہو یا انسانی ڈیولنگ کے لئے وہ جگہ استعمال ہوتی ہو تو پھر ریونیو افیسر کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس پرابرٹی کے پرازی کے اندر وہ داخل ہوگا اور اگر اس نے داخل ہونا ہے تو اس مالوں کو کم از کم سات دن کا نوٹس دے گا سات دن کے نوٹس دینے کے بعد پھر وہ اس کی جائدات یا پریمس اس کے اندر انٹر ہو سکتا ہے اور دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں یہ ریونیو افیسر نے کسی ایسی جگہ کا زمین کا یا پرابرٹی کا مہینہ کرنا ہے جو کسی مذہبی مقاصد کے لئے استعمال کی جاتی ہے یا دیگر سماجی یا سوشل پرپسز کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو داخل ہونا سے پہلی وہ ان لوگوں سے اجازت لے گا اور اجازت لینے کے بعد ان کی روایات اور ان کی اخلاقیات کا خیال رکھتے ہو ان کی جتنے بھی وہ مذہبی چیزیں ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے پھر ان کے اندر داخل ہوگا اور ان کی تمام جو اخلاقیات اور جو روایات ہیں ان کا پاس رکھے گا اور ان کی عزت و عطام دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ون سیکشن تھرٹی ون کہتی ہے کہ پلیس آف سٹنگ اب یہ پلیس آف سٹنگ کیا چیز ہے اس کے بارے میں یہ جو لینڈ ریولی ایکٹ بنانے والے ہیں وہ کہتی ہیں کہ اسسسٹنٹ کلیکٹر جو فاسٹ گریڈ ہے کے علاوہ کوئی بھی ریونی افیسر ایکٹ حاضر کے تحت اپنے حاصل کردہ اختیارات جو اس کی جوریسڈکشن کے اندر آتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے علاقے کے اندر جس جگہ وہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ کسی بھی جگہ بیٹھ کر ان اختیارات کو ایکسرسائز کر سکتا ہے ان اختیارات کو وہ استعمال کر سکتا ہے اور اس کے بعد انہوں نے دوسری بات یہ کہی ہے اور اسسسٹنٹ کلیکٹر فاسٹ گریڈ ایکٹ حاضر کے تحت اپنے حاصل اختیارات جو ہیں وہ اپنی ظلہ کے اندر صرف اسی مقام پر بیٹھ کر ان کو وہ ایکسرسائز کر سکے گا یا اپنے پاور یا اختیارات کو استعمال کر سکے گا جہاں اس کو سبائی گورنمنٹ نے ڈپ لائے کیا ہے یا جس کی تیناتی جس علاقے کے اندر اس کی کی گئی ہے یعنی کہ اسسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ فاسٹ وہ جو اپنے علاقے کے اندر بیٹھے گا اور باقی جتنے بھی وہ ریمین افیسر ہیں وہ ایکٹ رازہ کے تحت جتنے بھی ان کو اختیارات حاصل ہیں تو وہ کسی بھی جگہ بیٹھ سکتے ہیں اپنے حدود کے اندر اس کے بعد آ جاتی ہے تو اس میں ایک میں یہ بتاؤں کہ ایک ڈوین کا ایک کمیشنر ہے وہ اپنے علاقے کے کسی بھی تحصیل میں کسی زلہ میں کسی ڈوین میں کسی بھی جگہ اس کو بیٹھنے کا اختیار حاصل ہے لیکن اسسسٹنٹ کلیکٹر فاسٹ پریڈ صرف اپنے علاقے جہاں اس کو تیناتی کیے صرف وہ ہی بیٹھ سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی ٹو سیکشن تھرٹی ٹو کہتی ہے پروسیڈنگ ہیلڈ آن پالی ڈی یعنی کہ پروسیڈنگ جو چھٹی کے دن جن کا نقاض ہوتا ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے لینڈ ریونی ایک بنانے والوں نے یہ کہا ہے کہ ایک آزا کے تحت ریونی ایفسر کے روبرو ہونے والی کوئی بھی پروسیڈنگ یا کربائی ماز اس وجہ سے کل عدم قرار نہیں دی جا سکتی یا ماز اس وجہ سے وائٹ ڈیکلیر نہیں کی جا سکتی کہ جس دن اس کو کانڈرٹ کیا گیا تھا اس دن کوئی حالیٹی تھی یا پبلک حالیٹی تھی یا سرکاری چھٹی تھی اس وجہ سے اس کو وائٹ ڈیکلیر یا اس کو کل عدم قرار نہیں دیا جا سکتا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی تری سیکشن تھرٹی تری کہتی ہے سیلز یہ مورن سٹیمز اس کے بارے میں لینڈ ریونی ایک جو کہتی ہے وہ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت وقتاً فوقتاً اپنے کسی حکومت کے ذریعے یا اپنے کسی نوٹیفکیشن یا اپنے ریٹن آرڈر کے ذریعے ریونی افسران جتنے بھی ہیں اس کے جو ماتیت کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے لئے سرکاری موروں کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری کرے گی اور جاری کرتی رہے گی اور اس میں وہ نوٹیفکیشن کے اندر یہ منشن کرے گی کہ کون سا ریونی افسر کس قسم کی کس سٹائل کی کس ڈائیمیٹر کے اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن 34 سیکشن 34 کاسٹ کو ڈیل کرتی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ کوئی ریونی افسر ایکٹ حاضر کے تحر بعد اس سماعت مقدمہ یا اپنیکیشن یا جو بھی کروائی ہے کسی فریق کے حق میں اگر وہ مناسب حرجانہ اگر کسی فریق نے اس کا مطالبہ کیا ہے تو وہ ادا کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے لیکن شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں وہ کسی حرجانے کی ادائیگی کا حکم صادر جہاں وہ کسی حرجانے کی ادائیگی کا حکم صادر نہیں کرتا تو پھر اس کی وجوات کو صفحہ مسل کے اوپر لے کر آئے گا اس میں یہ ہے کہ ریونی افسر کو پاور ایک سیکشن 34 کے تحت کے وہ حرجانہ بھی آئیت کر سکتا ہے لیکن جہاں حرجانہ نہیں دے گا تو اس کی وجوات صفحہ مسل کے اوپر لے کر آئے گا اس کے بعد آجاتی ہے سیکشن 35 سیکشن 35 ڈیل کرتے ہیں پنلٹی کو پنلٹی کیا چیز ہے 35 کی لینڈ ریونی ایک کیا کہتی ہے اس بارے میں اس میں کہا گیا کہ جو بندہ جب کوئی بندہ جس کو ریونی افسر نے حاضر عدالت ہونے کے لئے سمن جاری کیا ہو نوٹس جاری کیا ہو اشتہار دیا ہو یا چسپانگی کیا ہو یا چسپانگی کی ہو اور اور اس تلبیدہ شخص اور وہ تلبیدہ شخص جس کو وہ عدالت جو ہے یا ریونی افسرٹی اس کو بھولانا چاہتی ہے اور وہ ڈیلیبریٹی یا جان بوجھ کر وہ حاضر عدالت نہیں ہوتا اور ریونی افسر کے روپ روپ پیش نہیں ہوتا تو یا اگر پیش ہوتا ہے اور اپنا کوئی لافول اسکیوز پیش کرتا ہے تو بھی ٹھیک اگر نہیں کرتا تو پھر ریونی افسر کے پاس یہ اس کا ڈسکریشنری پاور اس کے پاس اویلیبر ہے سیکشن 35 کی طرف کہ وہ اس شخص کے اوپر ہرجانا آئیت اپنا جرمانا آئیت کر دے پنلٹی آئیت کر دے اور جس پنلٹی کی وہ جو ہے زیادہ زیادہ حد پانچ سو روپیا ہو سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹافک آپ کو کلیر ہو گیا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر آپ کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئیری ہے اگر آپ کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹس بھی کر سکتی ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے جلد چاہوں گا اللہ حافظ شکر رہے